بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید ناظرین اسرائیل کی تباہی اب بہت ہی قریب ہے دنیا کی بڑی جنگ یو تنظیم حماس کے ساتھ شامل یمن کی تنظیم انساراللہ غیبی مدد لے کر فلسطین پہنچ گئی ناظرین یہ خبر ملائزہ فرمائیں جس میں انساراللہ کے لیڈر عبد المالک الحوسی نے صاف صاف کہا کہ انساراللہ بھی اب حماس کی طرح بھڑ چڑھ کر مسجد اقصہ اور القدس کی حفاظت کرے گی یہ وہی جنگجو جماعت ہے جس نے سعودی عرب کے ناک میں ابھی تک دم کیے رکھا ہے اس لشکر نے امریکہ جیسی سپر پاور کے سسٹم کو زمین بوس کر دیا اب یہ جنگجو جماعت انساراللہ حماس اور حسباللہ جو کہ لبنان کی جنگجو تنظیم ہے وہ سب مل کر اب بہت بڑا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جو اسرائیل سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا ناظرین آپ کو آج اس پورے معاملے کے قائق کے ساتھ تفصیل بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اب ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو تریخ میں کبھی نہیں ہوا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ اسرائیل اور فلسطین کی ہر بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر رہ سکیں ناظرین ہوسی باغی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا جنہوں نے سعودی عرب کو دن میں کئی بار تارے بھی دکھائے امریکہ جیسی سپر پاور بھی ہوسی باغیوں کو شکست دینے سے ناکام رہی ایسا تحصر دیا جاتا ہے کہ ایران ہی کے یہ ہوسی باغی ہیں اور ایران ہی کے پشت پناہی سے یہ ہوسی باغی جن کی جماعت کا نام تحریک انساراللہ ہے یہ جماعت یمن کے زیادی شیعوں کی ایک تحریک ہے جو دین و سیاست میں دونوں میں حسباللہ کے نقشے قدم پر چلتی ہے جبکہ ان کے کچھ افقار رافضیوں سے بھی ملتے ہیں تحریک کے زیم الاول حسین بدر الدین الحوسی جس نے حکومت یمن اور اپنے حمایتیوں کے درمیان اقتلحفات کو ہوا دے کر فتنہ کھڑا کیا تھا انہی کی نسبت کی وجہ سے انہیں ہوسی کہا جاتا ہے جبکہ خود ان کا اپنا تنظیم کے لیے تجویز کا ترنام الشباب المومن ہے اس تنظیم کا مقصد سادہ وغیرہ اور یمن کے دیگر علاقوں میں زیادی علماء کو ایک پرچم تلے کٹھا اور اس وقت کی ایک اور زیادی تنظیم حسباللحق کو حمایت کرنا تھا لیکن جلدی بدر الدین نے حسباللحق سے علیدگی کا اعلان کر دیا جس کا سبب دونوں تنظیموں میں منجی اور انتظامی قسم کے اختلافات تھے کیونکہ ہوسی لوگ رافزیوں کے اعتقادات کی جانب بھی کچھ مائل تھے اور یوں دوزار میں ہوسی طریق ایک مستقبل احسیت سے سامنے آئی بدر الدین کے بعد اس کے بیٹے عبد المالک ہوسی نے قیدت سنبھالی اور طریقہ دائرہ کار سادہ سے بھٹ کر یمن کے دگر علاقوں تک پھیل گیا اس جماعت کے منشور میں بقائدہ شامل کیا گیا تھا تاکہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی ہر صورت مدد کریں گے اور قبلہ اول کے لئے اپنی آخری سانس تاک لڑتے رہیں گے یہ جماعت وہابیوں کے بھی بہت خلاف سمجھ جاتی ہے اسی وجہ سے اس جماعت نے سعودی عرب پر بڑے حملے کیے اس جماعت نے دوزار انیس میں حملے کر کے سعودی عرب اور امریکہ کو حلاقہ رکھ دیا تھا ستمبر دوزار انیس کے ڈرون حملوں میں اسی باغیوں نے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفانری آرامکو پر ڈرون حملے کر کے تباہی پھیلا دی جس کے بعد سعودی عرب کو بڑا نقصان ہوا اس بڑے حملے کے بعد ایران اور امریکہ کے حالات کشیدگی کی طرف بڑھنے گئے کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ یہی سمجھتے ہیں کہ جماعت انسان السلام کے پچھے ایران ہی ہے اور ایران ہی اسی باغیوں کو خفیہ سپورٹ کرتا ہے اس حملے نے امریکہ کی طاقت کا بھی پول کھول دیا کیونکہ سعودی عرب نے امریکہ سے آئرن ڈوم کی طرح کی ایک ٹیکنالوجی لے رکھی ہے جو آنے والے حملوں کو رکتی ہے اس دیفنس سسٹم کا نام پیٹریورٹ دیفنس سسٹم ہے سعودی عرب نے دیفنس سسٹم امریکہ سے اربعہ ڈالر سے خریدا لیکن جب اس سسٹم کو حسی باغیوں نے نقام بنا دیا تو سعودی عرب اور امریکہ موں دیکھتے رہ گئے کہ کیسے ایک چھوٹی سی جماعت اتنے بڑے دیفنس سسٹم کو نکارہ بنا سکتی ہے اب اسی بنا پر اسرائیل کام پر آیا ہے کیونکہ اگر حسی باغی امریکہ کا پیٹریورٹ دیفنس سسٹم کو پاش پاش کر سکتا ہے تو اسرائیل کا آئرن ڈوم تو پیٹریورٹ سسٹم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اب جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ایران انصار الاسلام حماس اور لیبیا کے حسب اللہ مل کر اسرائیل کے خلاف بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں اسرائیل نے جو دوبارہ اپنے آئرن ڈوم کو امریکہ کی مدد سے اسٹیبلش کیا اب اس کو پھر تباہ کرنے کی بڑی حکمت عملی حماس حسب اللہ اور انصار الاسلام مل کر کر رہی ہے جن کو ایران روس اور دیگر مبالی کے خفیہ حمایت بھی حاصل ہے اسرائیل کی نئی حکومت انصار الاسلام کے اس بڑے اعلان سے بہت خوف زدہ ہے اتنے بڑے بیان کے بعد اسرائیل نے مصر سے بھی ربطہ کیا کہ وہ پہلے کی طرح اس بار بھی مذاکرات کروا کر حماس اور اس کے اتحادیوں کو رکے مگر اس بار پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مصر نے بھی اسرائیل کی سائیڈ لینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اسرائیل پر شدید خوف تاری ہے انصار الاسلام کے میدان میں آتے ہی امریکہ بھی خوف زدہ ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو سعودی عرب میں دوزار انیس میں ہوا وہ امریکہ کو آت بھی یاد ہے امریکہ اس لیے اب اسرائیل کی نئی حکومت کے سر پر ہارٹ رکھنے سے اترا رہا ہے اب صرف اسرائیل اکیلہ بچ گیا ہے اور اس کی موت انقریب ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو بینٹ حملے پر حملے کیے جا رہا ہے جس پر حماس خموش تھا اب انصار الاسلام کے بڑے علان نے حماس کی خموشی کا پردہ بھی فاش کر دیا حماس کے سربراہ نے خفیہ طور پر حسب اللہ اور انصار الاسلام سے ملاقاتیں کی جس میں خصوصی طور پر اسرائیل کے نئے وزیراعظم نیفٹالی بینٹ کے خطرناک حضائم کے بارے میں اگاہ کیا اور مدد کی اپیل کی کیونکہ حماس کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اکیلا اسرائیل کو دوار کے ساتھ لگا سکے انصار الاسلام حماس کی مدد کو کوت پڑا جو حماس کی بڑی کامیابی ہے اب جو مزائل خوشی باغیوں نے سعودی عرب 2019 میں داگے تھے جس نے آرامکو کے ساتھ ساتھ امریکی ڈیفنس سسٹم پیٹریوڈ کی زمین بوس کر دیا تھا اسی طرح کے مزائلوں کی بڑی کھیپ کی تحریک کی جا رہی ہے جس کو خصوصی طور پر آئرنڈ ڈوم کو تباہ کرنے کے لیے دیزائن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بڑے فوجی اڈے بھی نشانے پر رکھے جا رہے ہیں مساد نے سارے راز فاش کر دیا ہے کہ انسانو الفلام کی سپورٹ سے حماس کی طاقت ایک ایٹمی ریاست جیسی ہو جائے گی جس کا مقابلہ کرنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہوگی اسی لئے اسرائیل بیک فوٹ پر جا رہا ہے اور اب حملے بھی خود کر کے اور اب خود ہی جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے لیکن اب حماس اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فلسطین کے مسئلے کا مستقبل حل نکالنے کے مشن پر ہے جس کی وجہ سے ہی حماس کے سربراہ اتحادی اور ہم خیال موالک کے دورے بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے ہیں اور کئی غیر موالک نے بھی کھل کر مدد کرنے کی یقین دھانی کروا دی ہے اب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے جس سے خطے میں ایک نئی جنگ کی لہر آئے گی اور آج سا سا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی ناظرین آپ فلسطین ریاست کا معاملہ دو ریاستی حل کی شکل میں حل کرنے کی کوششیں تیز جنگ تو ستر سالوں سے جاری ہے اب اس جنگ کا مستقل حل نکالنے کے لیے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ دوروں پر نکل پڑے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ آپ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں انسان السلام نے بھی تمام مسلم دھڑوں کو کٹھا ہونے کے تلقین کی ہے تاکہ مستقل حل کے لیے مفیصلہ کن جنگ لڑی جائے اور اس بار اسرائیل کو دلدل میں دکیل کر اٹھنے ہی نہ دیا جائے ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کے نئے وزیراعظم نفٹالی بیننٹ جو کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے سخت محالف ہیں اور وہ جس مشن پر اقدار میں لائے گئے ہیں ان کے لیے اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے ہماس کے سربراہ ایک خفیہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اسی منصوبہ بندی کا ننچوڑ نکال کر ہماس کے سربراہ نے لبنان یمن کا خفیہ دورہ کیا جس میں یمن کی جنگجو جماعت انسار الاسلام سے مدد کی اپیل کی جب پچھلے کچھ اصحے سے فلسطین اور اسرائیل کی یارہ روز جنگ ہوئی جس کے چرچے دنیا بھر میں ہوئے اس جنگ میں انسار الاسلام نے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لی اس کی بڑی وجہ انسار الاسلام کی پالیسیاں ہیں اب جب ہماس کے سربراہ خود چل کر بدلدین الحوسی جو کہ انسار الاسلام کے بانی ہیں اب ان کے بیٹے عبد المالک الحوسی انسار الاسلام کے پیشوا ہیں ان سے ہماس کے سربراہ نے خفیہ تفصیلی ملاقات کی جس میں فلسطینی مسلمانوں کے مستقبل کے فیصلوں پر سوچ بچار کی گئی جس کے بعد عبد المالک الحوسی نے بڑا فیصلہ کیا اور اسرائیلی ویزیازم نفٹیلی بیننٹ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں اس ملاقات میں دونوں رینماؤں نے ایران کے کردار کو سرہا جس طرح ایران کے یاران روزہ رہنے والی جنگ میں ہماس کو کھل کر سپورٹ کیا اور فتح ہماس کے قدموں میں رکھ دی اب پھر ایران کی بھرپور سپورٹ ان سب جہادی تنظیمیوں کے ساتھ ہے اور اب ایک اور بڑا فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ اب روسی قیدت سے ہماس ملاقات کرنے جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے روس کی ایک دھمکی سے ہی اسرائیل جنگ بندی کے لیے بھیک مانگنے لگ پڑا تھا ناظرین جو ہماس کی لیڈرشپ روسی قیدت سے ملنے جا رہی ہے اس کی تفصیلات اور ناقابل یقین حقائق کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ